بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں اسلام علیکم اوان اموپیتک سنٹر سے ڈاکٹر مامان درشد اوان آپ سے بخاطب ہوں آج کا جو ہمارا پرورام ہے وہ جریان منی یعنی سپرمنٹوریا کے حوالے سے ہے جس میں بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں چلتے پھرتے پشاپ کرتے وقت اور سٹول خارج کرتے وقت ان کا منی خارج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کمزوری اس کے بدن میں آ جاتی ہیں آئین دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہات سے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ مستربیشن یعنی آت کا استعمال کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ جمع کسرت سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فاش فلمیں دیکھتے ہیں فاش لٹریچر پڑھتے ہیں اور بہت سارے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو ترش اشیاء کھٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں مرچ مسالے والی غزائیں زیادہ کھاتے ہیں گرم غزائیں زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جریان منی کا مسئلہ انتائی عام ہو جاتا ہے اور بہت سارے مرد اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جب کوئی مرد جریان منی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رونک ختم و نشنو ہو جاتی ہے اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے وہ گھر سے باہر جانا پسند اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو جریان منی کی تکلیف ہوتی ہے جب وہ کہیں پشاپ پر بیٹھتا ہے تو بھی جریان منی کے کترے نکل آتے ہیں جب وہ کسی محفل میں جاتا ہے تو بھی جریان منی کے کترے نکل آتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو جریان منی کے مسئلے ہوتے ہیں وہ مرد جب بھی اپنی بیگم کے پاس جاتے ہیں یا ازدواجی تلقات برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ نہ خود متمین ہو سکتے ہیں نہ اپنی بیگم کو متمین ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو جریان کا آرےڈی مسئلہ ہوتا ہے ان کے قطرے فوری نکول آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑا پان ہو جاتا ہے ان کے چیرے کی اوپور آنکھوں کے نیچے ہلکے پر نشتوں ہو جاتے ہیں تو ایسے میریزوں کے لیے آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے لیے کچھ میڈیسن تو لے کر آیا ہوں لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلٹ میڈیسن کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اپنے نزدیک ترین ہمیپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں یا ہمارے دی ہوئے نمبر پر ہم سے آن لائن بھی رابطہ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں پہلے یہ تین میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں جب مجھے کسی پیشنٹ کے حوالے سے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو اور ایسی جنرل تین میڈیسن میں نے میں رکھی ہوئی ہیں تو یہ میں اپنے بہت سارے میریزوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں اور بہت سارے میریز جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو کافی یاد تک پیشنٹ اس سے ریکابر ہو جاتے ہیں ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلی میڈیسن جو ہے یہ سٹافی سگیریہ ہے جو میریز ہمیشہ سیکس کے حوالے سے سوچتے ہوئے رہتے ہیں فاش فلم میں دیکھتے رہتے ہیں فاش لٹریچر پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ سیکس کے حوالے سے ہی سوچتے رہتے ہیں ان کے سر کے اوپر سیکس چھایا رہتا ہے تو ایسے میریز جو ہیں وہ سٹافی سگیریہ تھرٹی میں لیں صبح دوپیر اور شام دو دو کترے ایک گونٹ پانی میں ڈال کر پی لیں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ان کا جو یہ مسئلہ ہے اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے کافی یاد تک بہتری ہو جائے گی جو دوسری میڈیسن ہے وہ سیلینیوم ہے یہ تھرٹی میں لینی ہے یہ خاص کر ان مردوں کے اوپر بڑا بہتری ان کام کرتی ہے جن مردوں کے منی پتلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے منی کے کترے نکل نشن ہو جاتے ہیں تو یہ تھرٹی میں صبح دوپیر شام تین ٹائم دو دو کترے ایک گونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کریں گے تو ایک تو جو ان کا پتلا منی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو اس کو پتلا منی ہونے کی وجہ سے جریان ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تیسری میڈیسن اسٹ فاس ہے ایسری فاس کے دو کترے روزانہ صبح ایک گونٹ پانی میں ڈال کر آپ نے پینے ہیں ایک مہینے تک اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے کن مردوں نے استعمال کرنا ہے جن مردوں کو جریان کی وجہ سے کافی تکلیف ہو گئی ہے کافی کمزوری پیدا ہو گئی ہے جسم میں دردیں انشن ہو جائیں ہیں اور ان کے کترے جو ہے وہ میشہ کے لیے نکلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری بھی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ایسری فاس دو سو کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل سے یہ تین میڈیسن استعمال کرنے سے بہت سارے مردوں کا جو جریان ہوتا ہے وہ ان میڈیسن کے استعمال سے رک جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی تا فرمائے پروریام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ